یہ اسٹیٹرز کی جو دنیا ابھی چلی ہے یہ جو اسٹیٹرز کی دنیا چلی ہے اور لوگ اسٹیٹرز کے اوپر کہیں گھومنے گئے اس کے بھی فوتو رکھ رہے جو کھا رہے ہیں اس کے بھی فوتو رکھ رہے جو بہترین قسم کا دسترخان ہے اس کے بھی فوتو رکھ رہے اور یہ تمام طرح کے فوتو رکھ رہے خوب سن لیں اس کو امیر بھی دیکھتا ہوگا اس کو غریب بھی دیکھتا ہوگا جب غریب کا بچہ آپ کے اسٹے ترس کے اوپر آپ کو گھومتے ہوئے سیونگ پول کے اوپر آپ کو کھیلتے ہوئے فلائیتوں کے اندر آپ کو سفر کرتے ہوئے اور اچھا اچھا کھاتے ہوئے آپ کے دسترخانوں کو جب آپ کے اسٹے ترس کے اوپر وہ غریب کا بچہ جب دیکھے گا اس کا جی جلے گا وہ اپنے ماں باپ سے زید کرے گا اس کو وہ چیز میسر نہیں ہوگی اس کے باپ بھی روئیں گے اس کی ماں بھی روتی ہوگی وہ بچہ بھی روتا ہوگا فقہاں نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے ہو اور پروسی کو دے نہیں سکتے اور پروسی غریب ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کھلاو باہر نہ نکالو ورنہ غریب کا بچہ روئے گا جہاں فقہاں نے یہ لکھا کہ پروس کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ اس کے ترس پہ جو لوگ رکھ رہے اپنی بہترین زندگی کو کھانے اور پینے کو شاندار دسترخانوں کو اور گھومنے اور تفری کی باتوں کو اور غریبوں کے دل کو جلاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس غریب کے دل کو دکھانے کا گناہ ہوگا خوب سن لیں یہ جو اس تیترس کے اوپر بیماری چلی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کیا ملے گا اس طرح کی چیزوں کو رکھنے سے کسی غریب کے دل کو دکھانے سے کسی یتیم کے دل کو دکھانے سے ہمیں کیا ملے گا کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی اس لائف کو اپنی اس زندگی کو اور اپنے شاندار کھانوں کو اپنی بہترین گھومنے کو اس تیترس پر رکھ کر کے کسی کو دل دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیں